مٹی کے برطن نہ صرف کم خرچ اور سستے ہوتے ہیں بلکہ ان سے کھانوں کی لذت بھی کئی گناہ بہتر ہو جاتی ہے آج تقریباً ہر گھر میں مٹی کے برطنوں کے بجائے کھانا پکانے کے لیے مہنگے سٹیل اور دیگر قسم کے برطن استعمال کیے جاتے ہیں مٹی کے برطنوں سے کھانوں کا میار اور لذت کئی گناہ بہتر ہو جاتی ہے مٹی کے برطن نہ صرف کم خرچ اور سستے ہوتے ہیں بلکہ ان سے کھانوں کا میار اور لذت کئی گناہ بہتر ہو جاتی ہے مٹی کے برطن میں تیار کیے گئے کھانوں کا ذائقہ بلکل مختلف ہوتا ہے اس کی وجہ مٹی میں مجود قدرتی الکین ہے اس میں تیار ہونے والے بہترین کھانوں میں گڑی، سٹو، ساؤس، سوپ اور گوش سے تیار دیگر قسم کے سالن شامل ہیں مٹی کے برطنوں میں پکنے کے دوران غزائی اجزاء برقرار رہتے ہیں مٹی کے برطن نہ صرف ذائقے میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ یہ غزاء کے بنیادی اجزاء جیسے مادنیات جن میں فلات، فازفورس، کیلشیم، میگنیشیم وغیرہ کو برقرار رکھتا ہے کیونکہ مٹی کے برطنوں میں باریک مساموں جیسے سراخ ہوتے ہیں جو گرمائش اور نمی کو پکانے کے دوران برطن میں گردش کرنے دیتے ہیں جس سے بکنے کے دوران یہ غزائی اجزاء برقرار رہتے ہیں مٹی کے برطن کھانوں میں قدرتی نمی اور قدرتی چکنائی کو برقرار رکھتے ہیں یہ خوراک میں موجود تضابی محلول کو ریگولیٹ کرتا ہے مٹی کے برطن کی آلکین نیچر کھانے کی اشیاء میں موجود تضابیت کو کنٹرول کر کے اس کا پی اچ توازن برقرار رکھتا ہے جس سے کھانوں میں مہک سی پیدا ہو جاتی ہے جبکہ یہ صحیحت بخش بھی ہوتا ہے مٹی کے برطن صرف کم قیمت ہی نہیں ہوتے بلکہ یہ امراض کل پر کابو پانے کے لیے بھی بہتر ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پکانے سے گھی یا تیل کا استعمال بھی کم ہوتا ہے اور دیگر برطنوں کے مقابلے میں اس میں کھانا بہت جلدی تیار ہوتا ہے جو کہ کھانوں میں قدرتی نمی اور قدرتی چکنائی کو برقرار رکھتا ہے جو کہ دل کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں